موسیقی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَمْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ کسی نے کوئی ایسی چیز فروخت کر دی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا تو اسے خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا عزیز طلبہ مصنف علی الرحمہ اس مطن کے تحت یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ خیار رؤیت بائے کو حاصل نہیں ہوگا خیار شرط تو مشتری اور بائے میں سے ہر ایک کو حاصل ہوتا تھا لیکن خیار رؤیت صرف اور صرف مشتری کو حاصل ہوگا بائے کو حاصل نہیں ہوگا اس کی دلیل وہ ہے جو ہم نے خیار رؤیت کے ثبوت میں پیش کی تھی مَنِشْتَرَ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ اِذَا رَآهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسی چیز خرید لی جس کو مشتری نے نہیں دیکھا تھا تو مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا اس حدیث پاک میں شرع کا ذکر ہے اور خریداری مشتری کے جانب سے ہی پائی جاتی ہے نہ کہ بائے کے جانب سے اس لیے خیار رؤیت مشتری ہی کے لیے ثابت ہوگا بائے کے لیے ثابت نہیں ہوگا اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو ایمام تحاوی اور ایمام بیحقی نے القمہ ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین بسرہ میں موجود تھی جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا یہ زمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کے ہاتھ فروغ تکر دی کچھ لوگوں نے حضرت طلحہ سے کہا کہ آپ کو اس زمین میں خسارہ ہو گیا یہ سن کر حضرت طلحہ نے فرمایا کہ مجھے خیار حاصل ہے کیونکہ میں نے زمین بگردے کے خریدی ہے یہی بات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ زمین تو بڑی قیمتی تھی آپ نے بڑے سستے دام طلحہ بن عبیداللہ کے ہاتھ اسے فروغ تکر دی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ مجھ کو اختیار حاصل ہے کیونکہ میں نے اپنی زمین بگردے کے فروغ تکی ہے تو حضرت عثمان ابن عفان بیچنے والے بائے ہو گئے اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ یہ خریدار یعنی مشتری ہوئے اب دونوں نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جبیر ابن متعم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم مقرر کیا تو حضرت جبیر ابن متعم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت طلحہ کو خیار حاصل ہے اور یہ فیصلہ تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں ہوا مگر کسی صحابی نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ خیار رؤیت صرف اور صرف مشتری کو حاصل ہوگا بائے کو حاصل نہیں ہوگا اسی مسئلے کو مصنف علی الرحمہ اس متن کے تحت ذکر کر رہے ہیں ومنباع کسی نے ایسی چیز کو فروخت کر دیا بیچ دیا لم یا رہو جس کو بائے نے دیکھا نہیں ہے فلا خیار لہو تو اس کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا یہاں یہ بھی سنتے چلے کہ خیار رؤیت کے لیے خیار شرط کی طرح وقت کی تعین ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ خیار شرط کے تحت آپ نے پڑھ لیا کہ مل لہ الخیار جو شخص خیار شرط لے گا اس کو بائے کے فسخ اور نفاس کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے تین دن کا ٹائم دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوا کیا خیار رؤیت کے لیے خیار شرط کی طرح وقت کی تعین ہے یا نہیں ہے تو حضرات حنفیہ خیار رؤیت کے لیے کسی وقت کو محدود نہیں کرتے ہیں بلکہ اس وقت تک باقی رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسا عمر نہ پایا جائے جو اس کو باطل کر دے خیار رؤیت کو باطل کرنے والی چیزیں مثلا مبی کا عیب دار ہو جانا اور مبی کے اندر مشتری کا تصرف کر لینا یہ دو چیزیں ہیں یا تو مبی عیب دار ہو جائے یا تو مبی کے اندر مشتری نے خود تصرف کر لیا ہوں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مبی میں متلک تصرف کرنے سے خیار رؤیت باطل نہیں ہوتا بلکہ ایسا تصرف جس کی وجہ سے بے کو فسخ کرنا ممکن نہ رہے مثلا بگر دیکھے غلام کو خریدا اور پھر اس کو آزاد کر دیا ظاہر سی بات ہے جب اس نے غلام کو آزاد کر دیا تو اب یہ غلام مبی باقی نہ رہا اب اگر ہم اس کو خیار رؤیت اب بھی دے دیں تو اس خیار رؤیت کی بنیاد پر مشتری مبی کے لوٹانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ غلام آزاد ہو جانے کے بعد اب مبی باقی نہ رہا اسی طریقے سے اگر مشتری نے مبی میں ایسا تصرف کیا جس کی وجہ سے مبی میں دوسرے کا حق متعلق ہو گیا جیسے مشتری نے ایک چیز کو بگیر دیکھے خریدا پھر اس کو فروخت کر دیا تو ظاہر سی بات ہے فروخت کرنے کی وجہ سے اگلے مشتری کا حق اس مبی میں وابستہ ہو گیا اب اگر ہم اس پہلے مشتری کو خیار رؤیت اب بھی دے دیں تو اس کے لیے دوسرے مشتری کے مبی میں حق کے متعلق ہو جانے کی وجہ سے مبی کا لوٹانا ممکن نہ رہا یا کسی کے پاس اس نے اس مبی کو رہن رکھ کر قرض لے لیا تو اب اس مبی کے ساتھ مرتحن کا حق وابستہ ہو گیا اب بھی اگر ہم اس مشتری کو خیار رؤیت دیتے ہیں تو یہ خیار رؤیت کی بنیاد پر مبی کے لوٹانے پر قادر نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ حضرات حنفیہ خیار رؤیت کے لیے کسی وقت کو محدود اور متعین نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک باقی رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی مبطل عمر نہ پایا جائے یعنی خیار رؤیت کو باطل کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے اور خیار رؤیت کو باطل کرنے والی دو چیزیں ہیں نمبر ایک مبی کا عیب دار ہو جانا ظاہر سی بات ہے جب مبی میں عیب پیدا ہو گئی تو وہ صحیح سالم مبی کو لوٹانے پر اب قادر نہ رہا یا مبی کے اندر مشتری نے تصرف کر لیا اور وہ ایسا تصرف ہو کہ اس تصرف کی وجہ سے اب مبی کا لوٹانا ممکن نہ رہے اگلی عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَإِنَّ ظَارَ إِلَىٰ وَجْهِ الصَّبُورَتِ اَوْ إِلَىٰ ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِقٍ اَوْ إِلَىٰ وَجْهِ الْجَارِيَتِ اَوْ إِلَىٰ وَجْهِ الدَّابَتِ وَكَفِلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ ترجمہ اگر کسی شخص نے گندم کے دھیر کو دیکھا یا لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری کو دیکھا یا باندی کے چہرے کو دیکھا یا جانور کے چوپائے اور اس کی سرین کو دیکھا تو اب مشتری کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا اس مطن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ گندم کا دھیر لگا ہوا ہے اور مشتری نے بطور نمونے کے ایک مٹھی گندم اس میں سے اٹھا کر دیکھ لیا یا گندم کے اوپری حصے کو اس نے دیکھ لیا یا ایک تھان میں کپڑا لپٹا ہوا تھا اور اوپر کے کپڑے کو اس نے دیکھ لیا یا باندی کے چہرے کو اس نے دیکھ لیا یا جانور خریدنے گیا اور اس نے جانور کے چہرے اور اس کی سرین وغیرہ کو دیکھ لیا تو اب اس رؤیت کی بنیاد پر خیار رؤیت اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ رؤیت کا جو مقصد ہے وہ یہاں حاصل ہو چکا اور خیار رؤیت کے اسقاط کے سلسلے میں ہم نے گجشتہ سبق میں یہ ذابطہ بیان کیا تھا کہ رؤیت سے مراد وہ دیکھنا ہے جس سے مقصود پر اطلاع حاصل ہو جائے اس ذابطے کی روشنی میں مبی کی کل تین حالتیں کر لی جائیں پہلی حالت مبی شئے واحد ہو یعنی ایک ہی چیز ہو دوسری حالت مبی ایک نہ ہو بلکہ کئی ایک ہو اور اس کے افراد یہ قریب قریب ہوں یعنی اس کے افراد میں تفاوت قلیلہ ہوں تیسری حالت مبی اشیاء متعددہ متفاوت الافراد مبی کئی ہوں اور اس کے افراد میں تفاوت قلیلہ نہ ہو بلکہ تفاوت کثیرہ ہو اگر مبی شئے واحد ہے جیسا کہ مسننف علیہ الرحمن نے مطن میں کپڑا جانور اور باندی کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ کپڑا ایک ہی تھان میں لپٹا ہوا ہے تو مبی شئے واحد ہے جانور بھی شئے واحد ہے اور باندی بھی شئے واحد ہے تو ان کے سارے اجزاء کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھ کر پورے کپڑے کے اچھے یا خراب ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح جانور کے چہرے اور سرین کو دیکھ کر اور باندی کے چہرے کو دیکھ کر بھی مقصود پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے اس لیے باز مبی کو دیکھنے سے ہی خیار رؤیت ان تینوں صورتوں میں ساقط ہو جائے گا دوسری حالت اگر مبی متعدد ہوں متقارب الاحاد ہوں جیسے کہ مطن میں ہے الہ وجہ السبورتی گندم کا ڈھیر تو گندم کے دانے متعدد ہیں لیکن ان کے افراد میں تفاوت قلیلہ ہے تفاوت کسیرہ نہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے بھی باز افراد کے دیکھنے سے کل افراد کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو کہ رؤیت کا مقصود ہے کیونکہ افراد کے تقریبا تقریبا ایک جیسا ہونے کی وجہ سے باز کا دیکھنا ایسا ہے جیسے کل کو دیکھ لیا ہو اس لیے باز مبی کے دیکھ لینے سے یہاں بھی خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا تیسری حالت اگر مبی متعدد ہو متفاوت الافراد ہو جیسے کہ جانور کا ریوڑ تو ایک ریوڑ میں کئی مبی ہوتی ہیں افراد کسیر ہوتے ہیں اور اس جانور کے ہر فرد میں تفاوت کسیرہ ہوتا ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو جب کھڑا کیا جائے تو دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے ان میں خیار رؤیت کے سقوط کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر جانور کو فردن فردن دیکھے کیونکہ جانوروں کے افراد میں تفاوت کسیرہ ہے اس لیے یہاں ایک جانور کے دیکھنے سے دوسرے جانوروں کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل نہیں ہوگا اس لیے مشتری نے جانور کے ریوڑ میں جتنے جانور کو دیکھا ہے صرف انہی میں خیار رؤیت ساقیت ہوگا دیگر جانوروں میں نہیں ساقیت ہوگا اگلی عبارت میں مصنف علی الرحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے گھر کے سہن کو دیکھ لیا تو اسے خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا گرچہ اس نے گھر کے کمروں کا معائنہ نہ کیا صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گھر خریدا اور مشتری نے صرف گھر کے سہن کو دیکھا یہاں ایک چیز سمجھتے چلیں دار یہ پورے گھر کو کہتے ہیں مکمل عمارت کو کہتے ہیں اور بیوت یہ بیتن کی جمع ہے گھر کے کمروں کو بیوت اور بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گھر خریدا اور مشتری نے صرف گھر کے سہن کو دیکھا گرچہ اس کے کمروں کا معائنہ نہیں کیا تب بھی اسے خیار رؤیت نہیں ملے گا مسنف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ عمارتوں کے بنانے کے سلسلے میں اہلِ کوفہ اور اہلِ بغداد کی جو عادت تھی اس کے مطابق بیان کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان کے مکانات متفاوت نہیں ہوتے تھے جیسے باہر ہوتے تھے ویسے ہی اندر ہوتے تھے اور گھر کے سہن کو دیکھ کر پورے گھر کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا اس لیے محض گھر کے سہن کو دیکھنے سے ہی خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا کیونکہ رؤیت کا جو مقصد ہے مقصود پر اطلاع وہ اس زمانے کے گھروں کو سہنے دار کے دیکھنے سے حاصل ہو جایا کرتا تھا لیکن فی زمانی نہازا مکانات کے بنانے کے سلسلے میں عرف بدل چکا ہے اب جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ اس طرز پر نہیں ہوتے کہ سہنے دار کو دیکھ کر پورے گھر کا اندازہ ہو جائے اس لیے صرف گھر کے سہن کو دیکھنے سے خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا کیونکہ رؤیت کا مقصد مقصود پر اطلاع ہے جو فی زمانی نہازا جو گھر بنائے جاتے ہیں اس میں موجود نہیں ہیں اس لیے خیار رؤیت مشتری کے لیے باقی رہے گا یہ قدوری کا دوسرا مطن ہے جو عرف کے بدل جانے کی وجہ سے بدل گیا تو مصنف علیہ الرحمن نے اس عبارت میں فلا خیارہ لہو جو حکم صادر کیا ہے یہ ہمارے زمانے کے گھروں کے سلسلے میں نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے زمانے کے گھروں کے صرف اگر سہن کو دیکھ لیا جائے تو پورے گھر کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے زمانوں میں گھر بہت مختلف انداز میں بنائے جاتے ہیں یہ اہلِ کوفہ اور اہلِ بغداد کی جو عادت تھی کہ وہ گھر اس طرز پر بنایا کرتے تھے کہ وہ گھر کے سہن کو دیکھ لیا جاتا تو پورے گھر کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا تو عزیز طلبہ دھیان رکھیں یہ مطن قدوری میں یہ دوسرا مطن معاملات کے تحت گزرا جو عرف کے بدل جانے کی وجہ سے بدل چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی